کئی لحاظ سے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بارش کا ذکر کیا ہے پانی کا ذکر کیا ہے اور پانی کے ذریعے جو مختلف نعمتیں ہم کو عطا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بقیدہ اس کا ذکر کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر تیس میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا دنیا کا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی تخلیق پانی سے نہ ہوئی ہو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سب کو کس سے پیدا کیا ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو پانی سے سب کو پیدا کیا اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے پیدا ہونے کے بعد بھی انہیں آخری سانس تک پانی چاہیے اگر پانی نہیں ملا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے پینے کے لئے بھی چاہیے اور جو غیظہ وہ لیتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے اور اس غیظہ کی پیداوار کے لئے پانی کی ضرورت ہے ایک تو خود کے زندہ رہنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے پانی پینے کی بھی ضرورت ہے پانی کے ساتھ جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا بھی بیگر پانی کے پیدا نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ نے ان سب چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا چنانچہ سورہ نحل آیت 10-11 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً وَحِی اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا پانی برسایا لَكُمْ تمہارے لئے مِنْهُ شَرَاب اب جب پانی آسمان سے بارش ہوا تو پانی کا ایک حصہ تم پیتے ہو وَمِنْهُ شَجَر اور پانی کا ایک حصہ سے شجر کہ پودے یہ درخت اگتے ہیں فیہی تو سیمون اور اس درخت کے پتوں سے اور اس نباتات سے یہ جو جانور ہیں وہ غیظہ حاصل کرتے ہیں چرتے ہیں وہ يُمْ بِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ اللہ تعالیٰ پانی سے کھیتیاں اگاتا ہے وَالزَيْتُونَ وَالنَّخِيلَ زیتون اور اسی طرح سے خجور کے باغات وَالعَانَابَ انگور وَمِنْ کُلِ الثَّمَرَات اور ہر طرح کی فروٹس ہر طرح کے میوے ہر طرح کے فل یہ کہاں سے آتے پانی سے آتے ان تمام چیزوں میں نشانی ہے لِقَوْمِ يَتَفَقْ کرُونَ ان کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں تو جو غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ان کے سامنے آئے گی یہ نعمت ان کے سامنے آئے گی تو پانی کی نعمتوں کی یعنی کئی لحاظ سے پانی ہمارے لئے نعمت ہے ہماری زندگی پانی سے ہے ہم جو پانی پیے بگے زندہ نہیں رہ سکتے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پانی سے پیدا ہوتا جو جانور ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بھی پانی کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑی چیز یہ کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے صفائی سترائی کی ضرورت ہے ہمیں کلین ساف سترائی رہنا چاہیے اور اسلام نے تو سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے صفائی سترائی کے ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس عبادات میں شروعات کتاب التہارہ سے ہوتی ہے حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں تو کتاب التہارہ یا تو کتاب العلم سے شروع ہوگی کتاب التہارہ سے یعنی سب سے پہلے تہارت غسل کے آداب سکھائے جائیں گے وضو کے آداب سکھائے جائیں گے پاکی حاصل کرنے کے آداب سکھائے جائیں گے پھر نماز روزہ سکھائے جاتا ہے تو یہ جو تہارت ہے نا پاکی صفائی اس کے لئے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے پانی کے ذریعے ہی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں پانی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وقتی طور پر آدمی صفائی حاصل کرتا ہے لیکن جس طرح سے پانی سے نظافت حاصل ہوتی ہے صفائی صفائی حاصل ہوتی کوئی اور چیز کا بدل نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ انفال آیت نمبر گیارہ میں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے لِيُو تَحْكِرَكُم بِهِ تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے تم کو صاف کر دے کلین کر دے تم تو پانی کے ذریعے ہم صفائی سترائی بھی حاصل کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے نا آدمی گندہ رہے اور پانی نہ ملے نہانے کے لئے باثروم میں جائے پانی نہ ہو اور اپنے آپ کو صاف نہ کر سکے تو کتنی بڑی تباہی ہے اس کے لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جو روز مرہا ہمیں اپنے آپ کو کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام رکھا ہے ہم اپنے آپ کو صاف سترہ کر سکتے ورنہ اگر پانی نہ ہو تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا حالت ہو جائے گی ہماری تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے پانی ہر لحاظ سے پانی سے ہماری زندگی ہے پانی ہم پیتے ہیں پانی جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پانی سے اکتے ہیں اور پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں تو ان تمام پہلیوں سے ہم گوھر کریں گے تو پتا چلے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اس لئے اس نعمت کے بارے میں قیامت کی دنم سے سوال ہوگا ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن